اسلام کو سٹوڈوینٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آجم پڑھیں گے پرمنٹ وے کے بارے میں اور کمپوننٹس آف پرمنٹ وے یعنی کہ پرمنٹ وے کے جو اسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آجم ڈیٹیل سے انشاء اللہ پڑھیں گے اب سے پہلے پرمنٹ وے کے پرمنٹ وے کیا چیز ہے مکمل شدہ ریلوے لائن جس پر ریل گاڑی چل سکتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرمنٹ وے یہ ایک مستقل راستہ ہوتا ہے جو کہ ریلوے لائنوں کا انصر ہوتا ہے عام طور پر ریلوں کے جوڑے ہیں عام طور پر اسی سے بنائے جاتے ہیں جن کے اوپر گاڑی چلتی ہے انگلیش میں اس کی ڈیفنیشن ہی ہے کہ پرمنٹ وے is the element of ریلوے لائن جنرلی دا پیرز آف ریلز ٹیپیکلی لیڈ آن دا سلیپرز امبیٹ ان لاشت ان تینڈلی دا کیری دا آرڈنیری ٹرینز آف ریلوے پرمنٹ وے یہ ہوتا ہے پرمنٹ وے دو یہ سلیپرز کے اوپر مشمل ہوتا ہے جو سلیپرز کے اوپر بلاسٹ اور جو ہوتی ہے پرمنٹ وے ان سب پر مشمل ہوتا ہے اس کے جو کمپولنٹس ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ریل دوسرا ہوتا ہے بلاسٹ اور تیسرا ہوتا ہے سلیپرز ان کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ ریل کیا ہے ریل دیکھیں پرمنٹ وے کا یہ سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ٹریک کا نام ریلوے لائن اور اس پر چلنے والی گاڑی کا نام ریل گاڑی پکارا جاتا ہے یہ سٹیل سے تیار کردہ دو منتوازی لائنیں ہوتی ہیں اور گاڑی کا پئیہ ان کے اوپر چلتا ہے عام طور پر یہ ریلز کاربن سٹیل سے تیار کی جاتی ہیں جس میں کاربن 0.65 سے 0.55% استعمال کیا جاتا ہے ریل کی پوائنٹس اینڈ کروسنگ کے مقام پر گلائیوں کے مقامات پر لائن سٹیل استعمال کیا جاتا ہے دوسرا جنوب اس کا جو پارٹ ہے وہ ہے سلیپرز سلیپرز جو ہے نا ریل کے جو ہوتی ہیں جو ریلز جا رہی ہوتی ہیں ہماری ان کے نیچے وزن کو برداشت کرنے کے لیے یعنی کہ وزن کو بلاسٹ پر لے کر جانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ تصویر میں اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے تیسرا ہے بلاسٹ بلاسٹ عمومی جو پتھر ہوتے ہیں تھوڑے بڑے سائز کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم کہتے ہیں بلاسٹ ٹھیک ہے ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو سلیپرز کے اوپر یعنی کہ ریلز سے سلیپرز کے اوپر جو لوڈ آ رہا ہے ان کو برداشت کر کے زمین پر پہنچانا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو میری چینل کو سبسرائب کرنے تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن اور تک پہنچ سکیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے